اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہورابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر لاہور میں انتظامی تبدیلیوں کے بعد سیاسی تبدیلیوں کا آغاز بھی ہو گیا جس کے بعد سابق وزیر اطلاع پنجاب فیاز الحسن چوہان کو دوبارہ وزارت کا چارش دے دیا گیا فیاز الحسن چوہان کو کالونیس کی وزارت کے ساتھ اطلاع کا اضافی چارش بھی دیا گیا جبکہ وزیر اطلاع کا چارش دینے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی نے حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے تجویز کردہ الیکشن کمیشن ارکان کے نام پارلیمانی کمیٹی کو ارسال کر دیئے سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کے درمیان ملاقات ہوئیں جس میں سیکیٹری قومی اسمبلی اور سیکیٹری سینٹ بھی شریک ہوئے ملاقات میں حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے دیئے گئے ناموں پر مشاورت کی گئی حکومت نے سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیر سے متعلق قانون سازی کے لیے تین رکنی کمیٹی قائم کر دی کمیٹی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیر دفاع پر بیس پٹک اور وفا کی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر پر مشتمل ہے حکومتی کمیٹی آرمی چیف کی توسیر سے متعلق قانون سازی کے لیے اپوزیشن سے مزاکرات کرے گی نیا والی ڈی ایس پی سرکل موسا خیل مہر محمد ریاض کی سربراہی میں ایسے چو تھانا چکرالہ انسپیکٹر محمد اقبال اور ان کی ٹیم نے دورانے سرچ آپریشن مخبر کی اطلاع پر جوئے کے اڈے پر ریٹ کر کے پانچ افراد محمد حسین شہادت خان آقل سناولہ غلام علی کو قابو کر کے داؤ پر لگی رقم چار حدد موبائل بہتر پتے تاش پرامد کر لیے جبکہ دورانے تلاشی آقل سے پسٹل اور دس کارتوس بھی برامد ہوئے تھانا چکرالہ میں کمہار بازی ایکٹ کے تحت اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں پر الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے نیاوالی انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب شویب دستگیر کے احکامات کی روشنی میں دسٹرک پولیس آفیسر حسن صدالوی کی سربراہی میں پولیس لائن نیاوالی میں ہفتہ بھار جنرل پریٹ کا انقاط کیا گیا جنرل پریٹ میں ڈی ایس پی سرکل موسیٰ خیل محر محمد ریاض ڈی ایس پی صدر چودری شبریز گجر ڈی ایس پی سرکل پر پلان خالد محمود رانجہ سمیر پولیس لائن، تھانوں، چوکیوں، الیڈ فورس، ٹرافک پولیس نے بھی شرکت کی پسرور تھانہ سبسویر کے علاقہ میں پرانی رنجش پر دو گروپوں میں تصادم تصادم کے نتیجے میں کلہاریوں کے بار اور فائرنگ کر کے تنویر، عمران، زہیر، جعفر کو شدید زخمی کر دیا گیا جبکہ دوسری پارٹی کی بھی دو عورتوں سمیت چار افراد شدید زخمی زخمیوں کو طبیم دانت کے لیے دہی مرکز صحت چوینڈہ منتقل کر دیا گیا پسرور سابق وفاقی وزیر قانون اور انصاف زاہد حامد خان کے ابائی گاؤں نشہرہ کا کس دائی میں مین روڈ ارسا بیس سال سے ٹوٹ ٹوٹ کا شکار یہاں لوگوں کا پیدل چلنا بھی دوشوار مزید جانتے ہیں نمائندہ پاپولر نیوز علماز بے کی اس رپورٹ میں عجیب بلکل میں اس وقت موجود ہوں سابق وفاقی وزیر قانون اور انصاف زاہد حامد خان اور مجودہ ایمین نے علی زہد کے ابائی گاؤں نشہرہ کا کس دائی میں مین روڈ پر جو کہ عرصہ بیس سال سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اس روڈ پر اس قدر بڑے بڑے شگاہ پڑ چکے ہیں کہ یہاں سے پیدل چلنا بھی دوشوار ہے میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ سابق گورنر پنجاب زاہد حامد کے بائی شاہد حامد کا تلق بھی اسی گاؤں سے ہے اور تقریباً پچیس سال سے یہ خاندان سیاست میں ہے زاہد حامد جو کہ ہر دور میں وفاقی وزیر بھی رہے ہیں لیکن ان کے ابائی گاؤں کے روڈ کی حالت دیکھیں کہ یہاں سے گزرنا بھی محال ہے تبدیلی سرکار کے آنے کے بعد یہاں کے رہاشیوں کو امید ہے کہ شاید جو کام سابقہ حکمران نہ کر سکے وہ تبدیلی سرکار کر کے دکھائے گی جی نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز